ہیلو جی ویلکم ٹو آور چینل سانا انشان ریکشن امید کتے ہیں سب بڑے آنگے ہماری دعا ہے ہز تیرے مسکراتے ہیں ہمارے دنگوں میں خوشہ بات رہیں تو آج اس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والی بڑی پیار سی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آئی ہے جی ریکویسٹ تو جن کی ریکویسٹ ہے کہ ان کا نام پڑھ کے سناتے ہیں ان کا میسٹر پڑھ کے سناتے ہیں جی اور ویڈیو کا تائٹل پڑھ کے سناتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ ایک کام کر جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نئے کیا جو پرانے ہیں جنہوں نے اب تک نئے کیا وہ بھی کر دیں جو نئے آئے ہیں وہ بھی کر دیں اور جو کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور دھنیواد اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور کمٹ کر کے لازمت آئے کریں آپ لوگ ہماری ویڈیو کا سلگتی ہے کیا وہ ریکٹ کیسے لگتا ہے جی تو جنہوں نے میسٹر کیا ہے جی تو جو ٹائٹل ہے اور میسٹر پڑھ کے سناتے ہیں جی شان کی انہوں نے میسٹر کیا اور کیا میسٹر پڑھ کے سناتے ہیں جی ہمارے سنیل شرما بھئیہ ہیں فرس ٹائم ان کا کمنٹ تو تینکی سو مچ سنیل بھئیہ تو ایسی آگے بھی ہمیں بتاتے رہیے ہم پر ریاکٹ کریں گے اور بہت خوشی ہوں گی ہمیں جو کمنٹ ہے ان کا سنیل بھئیہ کا آیا ہے جی ریاکٹ آن ٹریول بازار سیریز بائی برخا سنگھ دیلی جے پور ای ٹی سی جی تو پہلے جو ہم لوگ ریاکٹ کر چکے ہیں جایپور پہ جب میں لاہور تھی تو میں نے بھائی کے ساتھ ریاکٹ کیا تھا دو بھائیوں کے ساتھ ایک عمر تھا اور ایک عماد تھا تو ان کے ساتھ میں نے جایپور پہ کیا تھا مجھے لگتا ہے یہی بھائیہ نے ریکویس کی تھی یا شاید کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اتنے کمات سا رہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے جی کس نے کہا تھا تو آج ہم کریں گے جی ڈیلی پہ ریاکٹ جائپور پہ ہم لوگ کٹ چکے ہیں جنہوں نے تک ویڈیو دیکھے جائیں اور ہمارے ویڈیو کو ایکسپلور کریں تو جو ٹائٹل ہے وہ بھی پڑھ کر سنا دیں شاہاں جی تو ٹائٹل ہے جی گوبال ٹریول سیریز ہے یہ بازار ٹریول ہے اور سیزن ون اپیسوڈ ہے تری ڈیلی اپٹی برکا سنگھ تو چلیں جی دہتے ہیں یہ گوبال ٹریول سیریز کیا ہے اس میں خاص ڈیلی دلوالوں کا جی پہلے تو جائپور پہ دیکھی تھی ویڈیو آپ دیکھیں دلی میں کیا کچھ ہے اور یہ برکا سنگھ جو سسٹر ہماری کہاں 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 جاتی کہاں 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 کارتی ہے تو چلیں لیڈیو ان کی بہت مزیقیت کی ویڈیو تو چلیں جی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اپنا ریشنس کے بعد دیں گے اپنا ریویو کے ہمیں ایک ویڈیو کیسی لگی پہلے لیڈیو شانتنو، مانیش، ساندیر اے نہیں میں اپنے ایکس بوئی فرنز کی بات نہیں کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں ان ڈیزائنرز کی جو ایری برائٹ کے دریم لہنگے کے کریٹرز ہوتے ہیں تو آج ڈیلی کی فوری ویڈی 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 ویڈیو سے گزرتے ہوئے I'm going to explore and shop in the oldest, busiest, yet most loved bazaars of not only Delhi but all of India Today I'm in Chandi Chau This bazaar is 300 سال پرانا ہے You know گر آپ کو 2,000 روپے خرچ کرنے اپنے لہنگے پہ یا 2,000,000 روپے خرچ کرنے Channing Chauk is your jam And you know not just lehengas آپ کو یہاں wedding cards, wedding jewelry, salwar suit pieces سب کچھ ملے گا بس دولہ اپنا لے آنا دپکہ, انوشکہ, پریانکہ کے wedding لہنگے دیکھ کے all brides want a designer لہنگا چاندنی چاک میں there are gazillions of wholesalers and designers who cater to every need, every price, every style in short, every bride so i am currently sitting in asiana store in چاندنی چاک and the vibe here is crazy because all the brides are wearing their bridal lehengas اور وہ یہاں چل رہے ہیں feel لے رہے اپنے lehengے کی so آپ کی یہ shop چاندنی چاک میں ہے جہاں پوری country سے and even outside سے لوگ آتے اپنی wedding shopping کرنے تو کیسی type کی brides آتی آپ کے پاس brides جو ہمارے پاس آتی ہیں they come like کہ مجھے کارینہ کے لہنگا چھئی ہے یا پاس دپیکہ کے لہنگا چھئی ہے جو بھی اس ٹائم پر ترینڈنگ ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پر ترینڈنگ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ exactly ریسہ بنبا پاتے ہیں جی we make it just as we're talking I just saw Priyanka Chopra wala wedding lehenga go by to Priyanka Chopra that red one it's not the same similar its color tone is similar it's not the same so if I want a designer lehenga it means it means how much lehenga the starting that we have is for 1 lakh and what is the highest most mehenga lehenga most mehenga lehenga is around 15 lakh you can see the bells so we make the bride ring all the bells when she finalizes the dress that's very interesting let the lehengas begin yeah so this is the first one and this is the blouse for it so this is the lehenga and this is the bride lehenga it's very beautiful yeah and it takes at least 120 days to be made so so what do you mean how long do you come to the bride one year ago okay next this is so royal it's like a Rajpur princess more on the traditional side and the color is maroon in this one I'm gonna show you it's a very different red it's not a very usual red so this is the one this is so beautiful I love the combination of pink and red again you have to come an year early for this and six months time we take for this one okay this is also six months so now I'm gonna show you one lehenga okay which is the show stopper the show stopper yes and I've got specially it for you only so you have to try it oh yes so this is the lehenga I'm gonna try so I'm gonna go try it in the changing room Bhaiya to muje in the changing room to muje here I have seen the lehenga and try it in the changing room I have seen the lehenga who used the lehenga to do so لیکن they're surprisingly comfortable like I was running around, dancing, twirling and I think that's phenomenal because her bride کو اپنے special day میں اپنے element میں ہونا چاہیے and I think clothes like this enable just that bit comes up from me you know وہ lehenga پین کے مجھے ایسی feeling آگے جیسے میری شادیونے والی ہے that's what a perfect lehenga can do to you تو چلو lehenga تو بن گیا کچ چھپاتے ہیں دولے کا نام ہے موسیقی I know Delhi weddings are very very grand کافی over the top ہوتی ہیں میرے حساب سے so I really wanted to ask you آپ نے سب سے crazy wedding card کونسا بنایا ہے wedding cards crazy تو بہت بنائے ہیں something like this this is a mandir style card and here you get the invites یہ پورا کا پورا ہے card ہے it's a big show off پوری شادي Delhi, Mumbai, big cities میں شادي سے شاہدی سے شاہد دبا بڑا بڑا چھے چاہیے چاہیے جتنا کم جاہے اندر and the first show off it's a wedding card ایک شاہدی کا theme that was Flamingo Flamingo شاہدی کا theme so this is a Flamingo style card that was for a destination wedding so these were the inserts the bottle for the filling how expensive are these? 1000 سے 2000 سے شروع کھے 10,000 سے 20,000 سے 20,000 کا card لے رہے ہیں پور card? 20,000 کا پور card پور card اور آپ نے سب سے expensive کونسا card بھیج ہے so this is a LED card they have their pre-wedding shoot in this it's like this okay i want to actually visualize this یہ actually ہوتا کیسے ہو okay so i'm Mayank madam کونسا pink? what pink? pink? pink وہ جب بی بی پنک کو light کر کے red milado blue ڈال کے black کر دو when is your wedding? my wedding is just i have no idea no plans Salman Khan ke baad Salman Khan ke baad I think yeah thank you so much آپ سے بات گئے بہت مزہ آیا and i'm still gonna hold you up for my dealer میری شاہدی jab بھی ہوگی آپ میرا card بنایں گے اب اتنی شاپنگ کروگے اتنے بڑے بازار میں تو بھوک تو لگی جائے گی نا I know I know all the brides کے last few months بہت کروشل ہوتے ہیں ڈائیٹنگ میں فٹنس رجیم میں بات اگر چیت لے نا ہی ہے نا تو پراتھا's from پراتھے والی گلی is the perfect and the most yummy cheat meal کھاتے ہیں پراتھے دیپ پراتھا اس پرکی بلکل نہیں آئے گا اب اس نے چند ہو کے کھائی ہے یم ایسے بانتے ہیں دلی کے پراتھے ایسے بانتے ہیں دلی کے پراتھے ایسے بانتے ہیں دلی کے پراتھے and that my friends is the پراتھا بارکھا سپیشل so i'm sitting in the oldest shop of Chandni Chauk it is called Shriram Hariram Jwellers یہ دکاں now over 230 years old ہے and they've been making the finest pieces of jewellery over generations so i'm here to check it out میرے ہمیشہ ایک بڑا doubt رہت ہے لہنگا پہلے select کرتے ہیں جولری see earlier it used to be like پہلے لہنگا بکر دو اس کے باہر جولری خرید دو but now it's become different people want to buy جولری پہ because the prices go heywire and وہ چاہتے ہیں جلدی باجی کا پہل چاہتے ہیں making a piece of jewellery takes a lot of time so what did you wear in the wedding so i wore this very good antique aadiya so basically this is called aadiya oh okay it gives a very royal look and i think because you wear something so high you just naturally sit straight you know naturally your neck is like that you can't be like this so like this you see here is a belt okay the detailing over here is really interesting it's so gorgeous yeah it is and how old is this more than like 80 to 90 years old really yeah if you see this is before the independence there's jay hin written over here and the colours are still so bright that's because it's 23 carat it's a pure absolutely pure gold so this is again a very old piece again in 23 carat this pearl is going to be as it is even for after next hundred years wow so these pieces are so perfect to pass down as heirloom right yeah this is one of the chokers which has been inspired by a piece in Nizam of Hyderabad's collection oh wow it's gorgeous it's a beautiful choker so because i changed the colours i gave it a blue and red hue right it became very modern something like this which is very very heavy similar piece was worn by Shloka Ambani this is all diamonds? all diamonds yes oh wow so how much would this retail add if someone would buy this? this is for 25 and a half so Barkha yeah i've shown you so many pieces right which is the piece which you've liked the best so far? the piece that i've liked the best yeah it's what's on you haha i love that ring of yours and the necklace these are very good quality diamonds i call it GH VVS VS okay and these small small rounds that you see in between are all rose cuts so if you're a bride or you're going to be a bride or you have to buy such a jewellery you know where to come because buying jewellery from a trusted source is always a good idea hello i didn't get your shop then i was seated and i did this so i got your shop so i heard that you have a lot of special items here yes 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 our speciality is Roo Gulaab 5,000 kg of tajay guulaab 1 kg of this guulaab is out of 1 kg of this guulaab and it's 1 gm of 2,800 rupes 1 gm of 2,800 rupes yes so here is Raja Maharaja's time but how are you managing to keep your shop so relevant? at that time this was a luxury which the Maharaja Maharaja was able to afford it okay today it became a necessity the way you want to present yourself yeah everyone wants to smell good exactly so that is what's keeping the itras alive because everyone wants to smell like roses like a bed of roses like aqua floral wala itras because that's my favourite oh wow so i think this is the final and a very important touch to any bridal outfit to impress both the to be groom and everyone around you i have found my favourite fragrance and i am ready to go thank you so much i have found my favorite fragrance and to smell these amazing fragrances let's go let's move on to the next destination in the bazaar now let's move on to the next destination in the bazaar so i am done with my shopping at Chandni Chowk but somewhere in between Chandni Chowk and the Sabyasachis of India lie a whole bunch of independent designers in Shahpur Jaat who can bring to life any bride's dream i feel like i am in a bride's dream world you know agar meri shadi honne wali hoti na and i dream about my wedding outfit it would be a mix of everything i see around here just now it's such a gorgeous looking store i am seeing a lot of pastels around yeah right now what we have lighter colours are very in right now and you can see that in any concept there is no one colour we have a blend of two to three colours the family of gold and mangoes so we have a blend of silver and inside we have a blend of rose gold also so Aita got up close and personal with all the chaos that goes on behind that big fat Indian wedding be it the shadi ka joda or the wedding jewellery or the shadi ka card but whatever it is mujhe bohot zada maza aaya and i know one thing for sure that Delhi has it all neko meri shadi ka joda maza aaya i have the idea of the black dress marini! is Zabbekha Dat naama na Burkhah Sing Burkhah Singh дагeri chau oh I like this جب اتنی زبردست ہے جو میں نے یہاں چیزن جاہب کو اپنیڈیو کرنا ہے دلیا بھی سوچنے کیا ہے یہ جاں کیا گھر جانے کے لئے اس نے بھی سوچنے کیا جانے کے لیے چاندنی چھوڑ بہت موسیقی خدی ہے ہم اگر میں بزارز کا چاندنی چھوڑ کا جرہا ہے چاندنی چھوڑ چاندنی چھوڑ کنی چھوڑ چندہ کی سچی ساکتا چاندہ کی تچیگہ آجنے میں چاندہ کی تچیگہ کہ چاندہ کی جانج کی دلوہ کہتے ہیں؟ میں تو نہیں کہتے ہیں ہاں ایسے بھی یہ برکھا سنگ کی ویڈیو بہت کمالتی ہے مجھے کیوٹ طریقے سے ویڈیو بناتی ہے مجھے جو سٹارٹ کے ویڈریسز تھی بہت اچھے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری شوک کا جو موست جو ایسی ویڈیو لہنہا وہ مہندی کلر مہندی کلر وہ بیان نہیں کہتے دے روح پیہن سے پہنے آخیں انہوں نے کہا کہ یہ آخی ہے یہ آخری ہے اور یہ کھانا ہو جانا ہے یہ دنگی ہے ایسے پہنے آخی پہن ناہے کے شروع کرسکتے ہیں یہ دنگی ہے جو یہ دنگی ہے لیکن ہو جانا ہے کوئی چکے پہنے دنگی ہے خمسان چھے گئے خمسان چھے گئے یہ لیکن اپنے روح پی tactile یہ مہندی ہے جب رائنگی بھی ہیں لنہاش فورجی ہی ہیں باریدل ہی بول ہے یہ باریدل تھیپریں کہ وہ rot hands پر اور اسی برایدل نہیں لوٹی بھی ہے ہیں جاپنا چیزch لیکن اس میں estado پہنچ کرلے میں друга پر اور ganska بھی برائیڈل آپ کے معلومگےہ ب 93 بت 1000 ریلاکہ جی شیقت محطان لن ہے ہمارے یہاں پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے موٹی ڈال دیتے ہیں وہ ہیوی لک دینے کے لئے ہیں وہ انکمفرٹیبل فیرکت ہے انڈیا والے جو ہے وہ یونیک طریقے سے موٹی ہوتے ہیں جو کام برک ہوتے ہیں وہ بلکل لائٹ ویڈ میں آتا ہے دل کر رہا ہے سارے ہی لے اور جلری بھی اور جلری بھی ساتھ کتنی خوبصورت جلری تھی اتنے سال پرانی اور جلری دکھائی ہیں انہوں نے کہ کیا جبر دست ایٹین نائنٹی ڈیئرز پرانی تھی اور بیان نہیں کر سکتے وہ کارڈ دیکھتے ہیں کارڈ بہت خوبصورت ہے کارڈ بہت خوبصورت ہے ماندیر بہت پیارا مجھے لگتا ہے اور ایک کلاس میں نے سب سے سپیشل جب وہ ٹچ والا وہ کہتے ہیں کہ پوری سٹوری یہ دکھاتا ہے سنائیں گا انڈیا والے میں ہر چیز ٹیلنٹ جیسے کہتے ہیں انڈیا والے میں ہے وہ سب سے بڑا ٹیلنٹ وہ سب سے بڑا ٹیلنٹ وہ اس شکل بھی تک اپنے دیکھ راگے ہیں ماشاءاللہ مچھے پیاری روز ہو گئی مچھے پیاری روز ہو گئی وقید دیکھ رکھو گئی دیکھ رہتی دیکھ روز ہو گئی مچھے پاس پاسив گئی مچھے پاس بھی حقیقت آ multin Luys ملحبا روز ہو گئی ٹھیک وقت خوبی روز ہو گئی آئی یہ وہ کہا ہے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند کریں گے ہمارے پیارے سے بھائیاں ہیں سنیل شیر ماں جی تو ان کو پسند آئی ہوگی تو چلے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہ پسند کریں گے اور ہمیشہ ہی پسند آتی ہوں گے ساری ویڈیو کیکہ آپ پسند کریں گے چلے آج کی ویڈیو کیا لیتے ہیں نیچ ویڈیو میں اگر کوئی بھی اور برخہ سنگھ کی اور بھی کسی سیٹی پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسیج کر لازمیتا ہے ایسی ہونی سے یہ زبردہ سنجھے دیکھیں مزا آیا کہ جائپور ہوگی دلی ہوگی اس کے علاوہ کون کونسی ہے جب آپ پر ریکویسٹ کریں گے تب ہی ہم بنائیں گے تو چلیں آج کی ویڈیو میں اجازت میتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تب اپنا بہت سارا خیال ہمیں رکھیں دعا میں یاد برخہ سنگھ بائی بائی